اسلام علیکم ویلکم ٹو فیصلہ بات کچن آج ہم بنانے چاہ رہی ہیں آئیس کریم بنانا ملچک جس کے لئے ہمیں چاہیے تین ادد کیلے چینی آئیس کریم اور ایک گلاس دودھ یہ میں بنانے چاہ رہی ہوں دو گلاس کی سرونگ سب سے پہلے ہم لوگ دودھ ایٹ کریں گے اس کے بعد ہم لوگ بنانا ایٹ کریں گے میں یہاں پر دو چمچ چینی کے ایٹ کر رہی ہوں آپ دیکھ لیں آپ کو کتنا میٹھا چاہیے اس کے بعد ہم لوگ اسے بلینڈ کریں گے اور اس بات کا خیال رکھئے گا کہ آپ نے برف پہلے نہیں ڈالنی کیونکہ اگر آپ پہلے ہی کیوبز ایٹ کر دیں گے تو یہ کافی دھن ہو جائے گا ہم نے اسے بلینڈ کر لیا اس کے بعد ہم لوگ اس میں آئس کریم ایٹ کریں گے میں یہاں پہ ایک سکوپ آئس کریم کر لیا ہے اور پھر میں آئس کیوب ایٹ کروں گی اور ہم اسے بلینڈ کر دیں گے لیں چاہیے اب ہم اسے بلینڈ کر دیں گے تاکہ یہ اتنا ٹیسٹی بنتا ہے کہ آپ بچے ویسے تو دودھ نہیں پیتے آپ اگر انہیں اس طرح دیں گے تو وہ کافی شوک سے پییں گے اب ہمارا یہ ملشک جو ہے اچھی طرح جب بلینڈ ہو جائے ہم اب اسے سرف کریں گے لیں جی ہمارا مزیدار سا ملشک ریڈی ہو گیا ہے اب آپ اسے پیئیں اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا موسیقی